کہ مجھے کوئی فورس نہیں کر سکتا ریزائن کرنے کے لیے یہ میرا میرا اپنا ذاتی اور میرے تمام ساتھیوں کا فیصلہ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاک پٹن میں جتنے عوام الناس ہیں یہاں کی جتنے میرے ووٹر ہیں جتنے میرے حلقے کے لوگ ہیں تو سارے چیرمن پاکستان تحریک انصاف کے اس فیصلے سے سارے نخوش ہوئے ہیں اور پھر میں بات کر دوں کہ یہ صرف پاک پٹن ہی نہیں سائیوال بہاول نگر اکارا جتنے بھی لوگوں نے ان کا یہ فیصلہ سننا ہے وہ سارے نخوش ہوئے تو میرے یہاں پہ جو لوگ پاک پٹن کے ان کا بھی ایک ریاکشن تھا جو میرے ساتھ آ رہا تھا میں ان سے بات کرتا تھا وہ اپنا ایک ریاکشن دیتے تھے کیونکہ میرے لوگوں نے مجھے عزت دی ہے پاک پٹن میں اگر مجھے عزت ہے تو میرے اپنے یہاں کے ووٹرز یہاں کے حلقے کے میرے لوگ پاک پٹن کے لوگ انہوں نے مجھے عزت دی ہے تو ہم نے پاک پٹن ظلہ جیتا تھا اب آج ان کے جذبات بھی مجروع ہوتے ہوئے نظر آئے مجھے ان کے اس عمل سے یہاں کی عوام کے بھی جذبات مجروع ہوئے تو میں بھی انسان ہوں میں نے بھی اپنے ان ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے میں بھی ایک سیاست میں اپنے والد صاحب کا جو خدمت کی اس کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ میں بہت جلدی یہ فیصلہ کروں گا میرے کوئی فورس کر کے مجھے ریزائن نہیں کروا سکتا یہ فیصلہ میرا اور میرے سارے پارٹی کے ورکرز کو فیصلہ احمد رضا مانی کا جو کہ پی ٹی آئے پاک پتن کے زلائی صدر ہیں انہوں نے پی ٹی آئے سے الہدگی کے اختیار کر لی ہے پریس کانفرنس کر رہے تھے یہ بھی کہا کہ مجھے پی ٹی آئے کے عہدے سے استیفہ دینے کے لیے کوئی مجبور نہیں کر سکتا میں پارٹی کا رکن بھی نہیں رہنا چاہتا احمد رضا مانی کا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاک پتن کی زلائی صدر ہیں انہوں نے صدر تھے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے الہدگی اختیار کر لی ہے